ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ یو کی ویکس سٹریف شیئر کرنے جاری ہوں کہ یہ کس طرح کی ہے کیسا ریزلٹ کرتا ہے اس کا کیا اس کی یوز کرنے سے آپ کے ہیئر اچھی طرح سے ریموو ہوتے ہیں یا نہیں سو فل انفرمیشن شیئر کروں گے آپ کے ساتھ بٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور جو بیل آئی کہہ رہ سے ضرور پیس کر لیں ساکر جتنے بھی ویڈیو اس میں اپلوڈ کروں آپ کے پاس میرا نوٹیفکیشن فوراں آجائے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو سٹریف کی بات کر لیتے ہیں اس میں مینشن ہوا ہوتا ہے کہ اس میں 12 ایکٹرا لارج سٹرکس ہوتی ہیں تو دیکھیں اس میں لارج سٹرکس نہیں ہوتی ایک نورمل سائز جیسا ہوتا ہے ویسے ہی اس کا سائز ہوتا ہے اس لئے اعلاوہ اس کو باڈی ویڈیو سٹرک اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہلپ سے آپ اپنا فیز ویڈی ویڈیو سٹرکس کر سکتے ہیں ہیڈ ویڈیوٹ کر سکتے ہیں ویڈیو میرا لائکس پہ پھول باڈیوٹ سٹرکس کر سکتے ہیں بہت ہی ایکٹیو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیوٹ سٹریف اپنے اپنے اناموں پہ اور پرائیوٹ پار پر بھی اس سے ایزی ویکسنگ کر سکتے ہیں تو کافی کمفرٹیبل ہوتی ہے آل ٹائپ سکین پر اس کو یوز کر سکتے ہیں ویکس آئیک میں آپ دے سکتے ہیں پریوکیشن جس میں مینشن ہوئے تو کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے جتنی بھی اس میں ویکس سٹس ہوتی ہے ایک دوسر سے اٹیچ ہوتی ہے یعنی کہ اس میں جو سکس پیسز ہوتے ہیں تو اگر آپ سکوپین کریں گے تو ٹویلپ بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں مینشن ہوئی بھی ہوتی ہے اس لیے یہاں سے دیکھ کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ اس ویکس سٹریپ کو کب تک آپ کو یوز کرنا ہے کافی یہ ایزی ہوتی ہے یہ ویکس سٹریپ یوز کرنا آپ بھی سکتے ہیں اس کو سب سے پہلے آپ اپنے سکین پر رکھیں گے تھوڑا سا رپ کریں گے اور اپنے کی طرف پل کریں گے اور ایزلی یہ آپ کی ویکس سٹریپ آپ کی بوڈی سے اچھی طرح سے ہیئر کو ریموف کر دیتی ہے اور پین اتنا نہیں ہوتا اگر زیادہ ہیئر ہے تو پین ہو سکتا ہے اگر نورمال ہیئر پر اتنا پین نہیں ہوتا اس کے علاوہ اس ویکس سٹریپ میں دو وائپس بھی آتے ہیں آپ دے سکتے ہیں یہ جو وائپس ہوتے ہیں یعنی کہ کلینر ہوتے ہیں اس میں سلوشن ہوتا ہے اس لیے آپ اس کی ہیلپ سے اپنے ہینڈ کو کلین کر سکتے ہیں اس طرح کے ڈیفرنٹ ویکس سٹریپ آتی ہیں جس میں یہ کلینر نہیں ہوتا یعنی کہ یہ وائپس نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ کے ہینڈ پہ ایک چپک چپک سی فیل ہوتی ہے جو کہ ہٹی بھی نہیں ہے آپ جتنا بھی اپنا ہینڈ واش کر لیں سو اپنے ہینڈ کو کلین کرنے کے لیے آپ کو سلوشن کی نیڈ ہوتی ہے جو کہ اس میں ہوتی ہے اور بہت ہی زبردستہ ہی سلوشن ہوتا ہے اس طرح سے کٹ کر کے آپ اپر لپ میں بھی اس کو ایزلی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹرن کر کے پول کر کے رکھ بھی سکتے ہیں یعنی کیری کرنے کے لیے آپ جب بھی اس کو یوز کریں یہ دبل ہوتی ہے اس کو یہاں سے اپن کر کے آپ ٹو کر لیں گے یعنی کہ یہ ٹو ویکس سٹرپ سے دونہ اٹیچ ہوئی گی اگر آپ اس کو یہاں سے اپن کریں گے آپ دے سکتے ہیں یہاں سے اپن کرتے ہیں تو ٹو ہو جاتی ہے یعنی ٹو ٹائم اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی علاوہ جو ون ایک سٹرپ ہوتی ہے اس کو آپ دو بار یا تین بار اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی جو چپک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وائپس آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ایک ٹوشیو پوم کا ہوتا ہے اور ایزلی آپ اس سے اپنے ہینڈ کو کلین کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فنگر میں جیسے اس کو نکالا تو میرے جو فنگر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی بیٹ ہو گئی یعنی کہ آئل اس میں آگیا ہے اس کے علاوہ آپ کے ساتھ ایک بات میں شیئر کرتی چلوں دیکھیں یہ جو ویکس سٹیپس ہے آپ کے پاس 12 ہے اس کے علاوہ جو وائپس سٹ ہوئے ہیں اگر آپ وائپس کو یوز کر کے پھیک دیں گے تو پھر بعد میں اپنا ہینڈ کیسے کلین کریں گے تو اس کے لیے یا تو آپ کو اگین نیو وائپس لینی ہوگی یا پھر آپ رینشن میں آ جائیں گے تو یہی والی وائپس کو یوز کرنے کے بعد آپ دوبارہ بھی کیری کر کے رکھ سکتے ہیں اگین جب آپ ویکسنگ کریں 15 ڈیز بات کریں یا منتلی کریں یا آپ جب بھی کریں تو اس کو جب یوز کریں گے تو اس کے اندر شلوشن ہوتا ہے اور یہ جو ویکس سٹیپ ہے یہ افورڈیبل بھی ہے یعنی اس کی مارکم ریپرائز 260 ہے یعنی 260 میں آپ ایجلی اپنے ہینڈ کو بھی ویکسے کر سکتے ہیں اپنے لیکس کو بھی ویکس کر سکتے ہیں سو بیور یہ ویکس سٹیپ کس طرح کی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیم ہر ایکس ویڈیو پہ اللہ حافظ